دین پڑھائی سب آپ کے جانے بائیں گے ایک اور بات ہو رہی تھی کہ ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے جس کے بعد سوال اٹھا کہ کیا حکومت تیار ہے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے یہ رزق حکومت لے گی اور ایک وقت میں انتخابات کروائے گی اور یہ بھی سننے میں آ رہا کہ شاید عمران خان صاحب بھی اس کے حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے میں پیسہ بچے گا ایک وقت میں انتخابات کرا لیے جائیں کچھ کچھ باتیں ہمیں شیخ رشی صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شاہ محمود بھی جو باتیں کر رہے ہیں اسے بھی کچھ کچھ ہمیں اشارے مل رہے ہیں تو ان ساری صورتحال میں آپ کوئی مفاہمت کی راہ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی مفاہمت کی راہ نہیں نکل رہی نہ ایک دن انتخابات ہوتے کم از کم کبل از وقت جو انتخابات ہیں وہ تو ایک دن میں ہوتے نظر نہیں آ رہے ایک دن انتخابات ہوتے نظر اس صورت میں آ رہے ہیں کہ یہ انتخابات آگے چلے جائیں اور اس کے بعد جنرل الیکشن بھی آگے لے کے جانے کے جو قومی اسمبلی کے انتخابات ڈیو ہیں اکتوبر میں ان کو بھی آگے لے کے جانے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے تو نہ تو ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ بیک اینڈ پہ کوئی چیز ایسی چل رہی ہے نہ کوئی ایسی نگوسیشن ہو رہی ہے اور نہ اس کے حالات نظر آ رہے ہیں اور کیوں ڈیزولف کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلی کو کیوں ڈیزولف کرے گی ایک ایسے وقت میں جب اس کے پاس نہ کوئی بیانی ہے نہ کوئی کار کردگی ہے مہنگائی کی بری صورتحال ہے تو یہ تو اس سے جان چھوڑانے کے لیے تو وہ شکے نکال رہے ہیں وہ تو قانونی جواز جو ہے وہ تراش رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ڈیو الیکشن ہے اسمبلیوں کے سبائی اسمبلیوں کو یہ آگے لے کے جائیں تو قومی اسمبلی کا تو ان کے اختیار میں ہے وہ تو کبھی بھی نہیں یہ توڑیں گے صحیح آپ کہہ رہے کہ حکومت اسمبلی کبھی نہیں توڑی کی قومی اسمبلی بلکہ وہ تو چاہتی ہے کہ جو اسمبلییں ٹوٹی ہیں ان کے انتخابات بھی آگے ہو جائیں اور مذاکرات کی بھی رہا آپ کو نکلتی بھی نظر نہیں آرہی